اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے حاصل طور پر میٹرک سٹوڈنٹس کے لیے جو آپ کے پیپرز میں ایکٹی وائز اور پیسی وائز آتے ہیں اس کو بہت ہی آسان لفظوں میں اور ساتھا طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے گا سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ وائز اس ایکٹی وائز اور پیسی وائز اب ایکٹی وائز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سبجیکٹ کا پتہ ہوتا ہے آپ سبجیکٹ کیا ہے سبجیکٹ is the door of the action سب سے پہلے آپ نے پانچ رولز یاد رکھنے ہیں ان کو یہاں پہ میں ایکسپلین بھی کروں گا لیکن آپ نے یہ پانچ رولز یاد رکھنے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے سبجیکٹ اور اوبجیکٹ کی جگہ بدل دینی ہے یعنی سبجیکٹ اوبجیکٹ کی جگہ پہ چلا جائے گا اوبجیکٹ سبجیکٹ کی جگہ پہ چلا جائے گا کیسے جائے گا وہ نیچے میں آپ کو ایکزیمپل سے سمجھاؤں گا بلکہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے یہاں پہ آپ میں ایک ایکزیمپل لیکھ لیتے ہیں سپوز سادہ سا جملہ ہے he writes a letter ٹھیک ہے اب اس میں یہ کیا ہے کام کرنے والا یہ کیا ہے یہ سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے our letter جس پر کام ہوا ہے یہ کیا ہے یہ اوبجیکٹ ہے اور writes کیا ہے یہ آپ کا ورب ہے اور کون سا ورب ہے کون سا ٹینس ہے یہ جب ایسی ایس لگا ہو تو present indefinite tense تو اسی کو اگر ہم چینج کریں تو کیا ہو جائے گا our letter is sorry written by him ٹھیک ہے اب کیا ہو یہ دیکھیں our letter ادھر تھا اس کو ہم در شروع میں لیا ہے he شروع میں تھا he آپ کا end پہ چلا گیا اور he آپ کا چینج ہو گیا him میں ٹھیک ہے یہ کیسے چینج ہو گیا وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا تو پہلی بات ہم نے کیا سکھی کہ ہم نے subject اور object کی جگہ چینج کرتے ہیں اگلی بات third form use کرنی ہے دیکھیں یہاں پہ کیا لگا ہوا ہے return ٹھیک ہے اب اگر ہر جگہ ہم third form use کریں گے تو کیسے پتا چلے گا یہ present ہے past ہے future ہے continuous ہے وہ ہمیں پتا چلے گا helping verbs سے یعنی تیسرا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ اس میں helping verb کا استعمال کرنا helping verb کیا ہے is am am, are, was, were, will be اس طرح کی جتنے بھی words ہیں تو these are the helping verbs اور ان سے ہمیں پتا چلے گا کہ بات present میں ہو رہی ہے past میں ہو رہی ہے یا future میں ہو رہی ہے جیسے اس example میں آپ دیکھیں تو ہم نے اس کو is لگایا یہاں پر اب is کیوں لگایا ہے چونکہ یہ present indefinite tense ہے بات کی سمجھا گئی ہے بلکل آسان ہے بلکل آپ relaxing way میں اس کو سمجھیں کوئی مشکل نہیں ہے اگر کوئی مشکل ہوگی تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے آگے use of by آپ دیکھیں اس میں by کہیں پہ لگا ہوئے پیسی وائز میں yes یہ لگا ہو ہے by تو اس میں عام طور پر جو پیسی وائز کا sentence ہے اس میں ہم نے by بھی لگانا ہے اور change of pronouns تو change of pronouns جیسے یہ آپ کا ہی تھا ہی کس میں بدل ہے him good اگر she ہوتا تو her they ہوتا تو them ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ہے کہ یہ آپ نے pronouns بھی بدل دینے اچھا اب یہ rules جیسے ہی ہم یہ لکھے ہوئے تو ان کو دوبارہ میں یعنی repeat of دیکھ رہے ہیں کیا ہم نے کیا ہے subject or object کو change کیا ہے third form of verb لگائی ہے helping verb لگائی ہے اور اس میں ہم نے by کا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے by جیسے ہم نے لگائے کہ return by him اور change of pronouns یہ ہماری باتیں ہو گئی ہیں اب ہم چلتے ہیں آپ کی book کی طرف matter کے students جو کلاس 9 میں پنڈی بورڈ میں آپ کے کلاس 9 میں پانچ نمبر کی ایکٹیو پیسی باتیں تو اگر ہم grammar کی طرف چلیں تو آپ کی grammar میں شروع میں کچھ انہوں نے solid examples دی ہوئی ہیں اور آگے اس میں پھر ان کو کچھ exercises کے جملے بھی آئے ہوئے ہیں اور بورڈ کے paper میں انہی sentences کو ہی base بنا کے اور sometimes یہی sentences آپ کو دے دیئے جاتے ہیں اور بہت کچھ کوئی بہت نوشابہ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں خرشید کیا ہے subject ہے object ہے یا verb ہے خرشید کیا ہے ٹھیک ہے تو خرشید کون ہے یہ کام کرنے والا ہے تو یہ کیا ہے subject good آگے helps helps کیا ہے verb ہے یا object ہے جی it is a verb اور نوشابہ یہ کیسے ہوگئے this is the object ٹھیک ہے اب اسی اصول کے مطابق جو پہلا ہم نے اصول کیا تھا کہ ہم subject اور object کی جگہ بدلتے تھے کیا ہوا نوشابہ شروع میں چلا گیا اور خرشید آگیا آگیا اگلی چیز یہ تھی کہ ہم نے third form use کرنی ہے تو دیکھیں help کی third form کیا ہوتی ہے help helped helped ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا جی helping go of use کرنا ہے تو کیا helping ہم نے اس میں use کیا ہے is ٹھیک ہے اب is کیوں use کیا ہے was will be shall be being وہ کیوں نہیں use کیا چونکہ یہ present indefinite tense تھا آئیے بات کی سمجھ ان چیزوں کو اپنے یاد رکھنا ہے یہ کون سا ہے present indefinite tense یعنی present simple بھی اس کو کہتے یعنی ہم verb لگاتے ہیں اس لگاتے کیا اس کا ہو جائے گا نشابہ is helped by kurši تو یہ آپ کا پہلا sentence ہو گیا ٹھیک ہے اب دوسرا sentence دیکھیں the driver opened the door of the car اب اس میں دیکھیں subject کون سے در driver یہ پورے کا پورا کیا ہے subject ہے door of the action opened open کیا ہے object ہے verb ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا یہ verb اور یہ پورے کا پورا the door of the car تو یہ سارے کا سارا کیا ہو جائے گا یہ آپ کا object ہو جائے گا ٹھیک ہے تو the door of the car was opened by the driver تو was کیوں لگا یہاں پہ اس کیوں نہیں لگا آرہی یہ وہ سمجھ ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ opened second form لگی ہوئی ہے تو جب second form لگی ہوتی ہے تو کون سا tense ہوتا ہے past indefinite tense بات clear ہوگی past indefinite اس کے بیرے سمجھ لگا ہے یہاں پر was لگا دی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ subject object verb ان سب کی سمجھ آگی ہوگی یہ بیسک چیز ہوتی ہے اس کو آپ سمجھ رہے ہے اب ہم باقی sentences کرتے ہیں آرام سے اور انشاءاللہ آپ کو بلکل سمجھ آ جائے گی اور پیپر بھی آپ اچھا ہو جائے گا اچھا اب چلتے نیکس sentence پہ the boy makes the picture اب makes کونس ہے present definite کیا ہو جائے گا is made by the boy similarly یہ بھی آپ present simple ہے the mother loves the children the children are loved by the mother اب are کیوں لگ ہے چونکہ children آپ کا plural ہے ٹھیک جم ہے چائے children اور یہ tense کونس ہے the mother loves the children گیس کریں present indefinite tense good ٹھیک ہے جی اگر آپ نے definite کہا ہے that nice اور اگر کوئی اور sentence آپ نے کہا ہے تو پھر آپ اس کو سمجھیں loves لگا ہو ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا is امار میں بدل چاہے گا ٹھیک ہے next آپ کہ they are buying this house تو اب مجھے بتائیں کہ subject کون ہے subject is they ھیک ہے they آپ کا کیا ہے subject ہے کیونکہ یہ doer of action ہے کون کام کر رہا ہے اور are buying یہ پورے کا پورا یہ کیا ہے verb good اور this house یہ پورے کا پورا this house یہ کیا ہو جائے گا object آئیے بات کی سمجھ ٹھیک ہے تو اب کیا ہو جائے گا اب they جو ان سا ہے کس میں بدل گیا them میں اور this house یہ پورے کا پورا شروع میں ہو جائے اور اب ہم نے یہ پورا ہے is being تو یہ پہ آپ نے یاد رکھ ہے کہ جہاں پر بھی کوئی آپ کا verb کی فارم ہوگی ing لگاؤ ہوگا تو آپ کا change ہو جائے گا وہ کس میں ہوگا اس کو آپ نے being لگا دینا b ing being present is m past was word بات کی سمجھ جائے ing form ہے اور آپ اپنے کیا کرنا ہے اس کو being میں بدل دینا ہے اچھا جی اب نیکس چلتے ہے she has beaten the dog تو ٹھیک ہے یہ بھی آسان ہے she آپ کا subject ہے has beaten verb ہے the dog object ہے اور tense کون صحیح ہے has or her کس tense میں لگتا ہے یاد ہے آپ کو present perfect tense ٹھیک ہے کیا ہو جائے کہ the dog has been beaten by her کلیر ہو گیا challenge اب next she bought five video films a bought یہ اس کی first form کیا ہوتی ہے بار کی buy good ٹھیک ہے second form لگی ہوئی ہے جب second form لگی ہوئی ہے تو کسی پتہ چلتا ہے کون سا tense ہے یہ present past past indefinite tense good تو کیا ہو جائے کہ five video films were bought by her اب اس میں آپ دیکھ ہے she یہ آپ subject ہے bought یہ آپ کا verb ہے five video films پورے کا پورا یہ آپ کا object ہے تو یہ پورے کا پورا شروع میں چلا جائے گا ٹھیک اسی طرح she gave me five films i was given five films by her یہ بھی آپ past indefinite tense why did she write search a letter یہ کون سا tense ہے اب اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ یہاں پھر do لگا ہو ہے does لگا ہو ہے did لگا ہو ہے did کون سا tense میں use ہوتا ہے کس 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 کو پتا ہے did use ہوتا ہے past indefinite tense میں it means past indefinite ہے did آپ was یا were میں بتل جائے کیا ہو جائے why was such a letter written by her then she was teaching the students she was teaching the students was teaching was first form ing یہ کون سا tense ہے past continuous تو میں اب کیا بتائے تھے جب ing form آئی گی تو اس میں کیا لگانا ہے ہم نے پیسے میں change کرتے ہوئے being good کیا ہو جائے گا the students were being taught by her اب was کیوں نہیں لگا were کیوں لگا یہاں پر کیا سمجھ تھے good students because students that is the plural اور اگر یہ ہوتا she was teaching a student she was teaching me تو پھر کیا ہو جائے تھا I was taught by her the student was being taught by her آگے 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 they had gained nothing یعنی ان کو کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا تو had plus third form تو یہ آپ کا کون سا tense ہے past perfect ٹھیک ہے اب past perfect میں آپ نے کیا use کرنا ہے nothing had been gained by them اب اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں they یہ آپ subject ہے had gained verb ہے nothing object ہے تو کیا ہو جگا جملے کی شروع میں آجائے گا nothing had been gained by them آگے کہ he will write a letter will be written by him will plus first form ہوتا کون سا tense use ہوتا ہے کون سا tense ہے یہ future indefinite ٹھیک ہے future simple بھی اس کو کہا جاتا ہے آگے we shall have kill 10 نہیں اب دیکھیں shell بھی لگا ہو ہے have third form لگی ہو ہے future perfect continuous future perfect continuous shell will have تو اس میں جب بھی have has آئے گا اس میں bean لگ انا ہے ٹھیک یا یہاں بھی use رکھ لیں بلکہ میں دوبارہ repeat کر دیتا اگر تو اس میں کوئی بھی آپ کا word لگا ہو ہے means کوئی بھی verb لگا ہے ing form اس کے لگی ہوئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو change کر دینا ہے اس میں being میں being plus third form اس ی طرح اگر آپ کا لگا ہو has have had تو اس کے ساتھ آپ نے یہ لگانا ہے اس کے ساتھ آپ نے ing میں being لگا ہے تو اگر آپ نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے being has been have been had been بات سمجھ آئیے ٹھیک ہے تو یہ تھی کچھ بیسک چیزیں جو آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی انشاءاللہ جو نیکس لیکچر ہوگا اس میں میں نے آپ کو ایکسرسائز کروانے ہوں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو میرا نمبر ہے 00 9 2 3 4 5 9 7 24 7 1 ٹھیک ٹھیک تو یہ آپ اس نمبر پہ مجھے وات سیپ کر سکتے ہیں آپ پوچھیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی یا اس کو سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو بھی آپ کو کلیریفائ کر دوں گا انشاءاللہ یہ چینل بیسک روز تھے اسی کا پارٹ ٹو وہ بھی میں آپ کو اپلوٹ کر دوں گا اور اس میں جو اکسرسائز آپ کی دیوئی ہیں وہ ساری 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 ہو جائیں